آبنی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر صدارہ جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس 6 ستمبر کو مل بھر میں یوم دفاع شہدہ بھرپور طریقے سے منانے پر پاک فوج نے اپنی قابل فہر قوم کا شکریہ ادا کیا کانفرنس کے شرکہ نے پاکستان کی خودمختاری اور علاقہ اسلامتی کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عظم کا ایادہ کیا فورم نے ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مضموم پروپاگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایسے اناثر مزید رسوائے کا شکار ہوں گے کانفرنس میں اس بات کو یقینیں بنایا گیا کہ دہشتگرد جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہ ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی کانفرنس کے شرکاں نے مصلافات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوان اور سیول سوسائٹی کے شہدات جنہوں نے ملک کی حفاظت سلامتی اور وقار کے لیے اپنی جانوں کا نظرہ نہ پیش کیا ان کے عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا دو سو انسٹھوی کور کمانڈرز کانفرنس جی ایچ کیو میں ہوئی کانفرنس کے شرکاں کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور خطرات پر حکمت عملی سے متعلق بریفنگ دی گئی اور میشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا فوجیوں کی فلاہ و بیعبود پر کمانڈرز کی تعریف کی کانفرنس کے شرکاں نے مصلاف واج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور جوان اور سیول سوسائٹی کے شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا شرکاں نے اس عظم کا اعادہ کیا کہ ریاست پاکستان اور مسلح واج شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں شہدہ کے ایسال سواب کے لیے فاتحہ خانی بھی کی گئی چھ ستمبر کو ملک بھر میں یوم دفاع شہدہ بھرپور طریقے سے منانے پر قوم کا شکریہ اعادہ کیا گیا کانفرنس کے شرکاں نے ہر قسم کے بلواسطہ اور بلاواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پاک فوج کے عظم کا اعادہ کیا فورم نے ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کی کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا کانفرنس میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ریاست دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں سے مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی کانفرنس کے دوران زم شدہ ازلا اور بلوچستان کے بارڈر ازلا میں پائیدار امن و ترقی پر بھی زور دیا گیا کور کمانڈرز کانفرنس میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی زیر نگرانی معاشی سرگرمیوں کی حمایت کا اعادہ کیا گیا جبکہ معیشت کے لیے نقصان دے سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کے عظم کا اعادہ کیا گیا